ہم چک نمبر ایک سو بارہ سکس آر تحصیل حرون آباد میں کھڑے ہیں یہ کچھ ہمارے دوست ہیں رکشوں والے یہ چھٹیوں میں سے جو کچھ رہا ہے کپاس کی چھڑیوں میں سے وہ اس کو الگ کرتے ہیں اور اپنے رکشے میں لوڈ کر کے مختلف جگہ بھی جا کے سیل والوں کو ٹرالر والوں کو وہ پھر آگے نیٹورک میں ہوتا موجود ہے وہ آگے چلا جاتا ہے یہ تمام جو کمپین ہے اس کمپین کا جو مقصد ہے کہ گلابی سنڈی کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاروے بچے کچھے ٹنڈوں میں روئی میں اور کچھرے میں موجود ہوتے ہیں تو اس کو طلف کرنے کے لیے یہ آف سیزن مینجمنٹ کمپین ہماری تحصیل حرون آباد میں چل رہی ہے ڈسٹرک بہاول نگر کے اگر بات کریں تو تحصیل حرون آباد جو ہے وہ ایک مادل تحصیل اس کو قرار دیا گیا ہے تو پورے زلے کی ٹیمیں اس تحصیل میں کام کر رہی ہیں تقریبا ہماری انیس ٹیمیں ہیں جو اسی طرح مختلف چکوک میں تحصیل حرون آباد کی مختلف چکوک میں کام کر رہی ہیں جن کو سپروائز اگریکلچر افیسر یا کرر انسپیکٹر کر رہے ہیں اس کو منیٹر کرنے کے لیے اسسسٹن ڈائریکٹرز کی ایک ٹیم بھی موجود ہے اور مختلف اور بھی میکنزم موجود ہیں مقصد تمام جس کمپین کا تمام باتوں کا یہ ہے کہ ہمارے کاشکار کی جو انکم بڑے اس کی کپاس جو ہے وہ کلاب بھی سنڈی اس موزی کیڑے سے محفوظ ہو جائے اور کپاس کی پیداوار بڑے تاکہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ دیروں کو ہی صفائی بھی کروا رہے ہیں مساجی علانات کروا رہے ہیں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اس کا وہ مطلقہ چک کی مسجد کا جو امام مسجد ہے وہ بھی اس کمیٹی کا محفوظ ہے اور دو پروگریسیف کاشکار یہ بھی اس کمیٹی کے محفوظ ہیں اس کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ کام کتنا اہم ہے اور کس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں تو یہ کر رہے ہیں ہماری گاڑی میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسلام علیکم محکم عزرات حکومت پنجاب بہاولگر کی جانب سے کیا جا رہا ہے محکم عزرات حکومت پنجاب نے گنابی سنڈی کے مؤثر تدارک کے لیے کپاس کی چھڑیوں کے بچے کچھے ٹینڈوں اور کچھے کی تلفیر نہ کرنے والوں کے خلاف دفعہ ایک سو چتالی نافذ کر دی ہے لہٰذا اس علان کے ذریعے چھڑیوں کے تمام مالکان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں چھتوں کھیتوں فیکیوں یا گلیوں میں ماجود چھڑیوں کے ڈیروں سے ٹینڈے کھوکڑی رئی اور کچھے کو فوراں کلف کریں یا رکشہ ٹرانر والے کو فروخت کریں دفعہ ایک سو چتالی کی خلاوردی کی سزا چھے ماہ تک ہے یہ علان میک مذرات حکومت پنجاب کی جانب سے کیا جا رہا ہے کاش کر بھائی اسلام علیکم یہ علان میک مذرات حکومت پنجاب ذرا بہاول نگر کی جانب سے کیا جا رہا ہے نیک مذرات حکومت پنجاب نے غنابی شنڈی کے محصر تدارک کے لیے کپاس کی چھڑیوں کے بچوں کچھے ٹینڈے اور کچھے کی تلفی نہ کرنے والوں کے خلاف دفعہ ایک سو چتالی ناصل کر دی ہے لہٰذا اس علان کے ذریعے چھڑیوں کے تمام محلکان کو حضاظ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں چھتوں کھیتوں سکلوں یا گھروں میں ناجور چھڑیوں کے ڈیروں سے ٹینڈے کھوکڑی غنی اور کچھے کو سور تلف کریں یا رکشہ ٹرالر مالے کو فروخت کریں دفعہ ایک سو چتالی کی خلاف درزی کی سزا چھو ماہ تک ہے یہ علام نیک مذرات حکومت پنجاب کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس تمام ایکسسائز کا جو مقصد ہے جیسے میں نے آپ کو بتا بھی رہا تھا اعلان میں بھی آپ نے سنا کہ یہ جو کچھرہ ہے اس کو ہم نے تلف کرنا یہ مختلف کاشتاروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہی شکوہ ملتا ہے کہ ہم چھڑیاں جو ہیں ہمارے لیے یہ اندن کا کام کرتی ہیں ہم جو سردیوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور خاص کر کے گرمیوں میں جب تندور کی روٹی ہے وہ چھڑیوں کے بغیر وہ زیادہ اچھی طریقے سے نہیں پکائی جا سکتی تو ہمارا میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے اور مختلف طریقوں سے پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم چھڑیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم چھڑیوں کو رکھنے یا نہ رکھنے کیا موضوع ہی نہیں ہے ہمارا موضوع کیا ہے کہ چھڑیوں کے ساتھ ٹینڈا، کھوکڑی، روئی اور پیوہ جات اس طرح کی یہ چیزیں نہ ہوں تاکہ گلابی سونڈی اس میں پنپ نہ سکے آپ چھڑیاں رکھنا چاہ رہے ہیں تو بلکل اس طرح کی اسے صاف کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر ہم بلکل صاف نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے نکر میں بھی اگر تھوڑا سا یہ جو پڑا ہے اس کے اندر بھی اگر وہ آپ کا پیوہ پڑا ہے یا سیڈ پڑا ہے اس سیڈ کے اندر گلابی سسنڈی ہو سکتی ہے تو یہ تمام لوگوں سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ یہ کام آپ کر لیں یہ ہمارے لئے ہمارے ملک کے لئے ہم اپنے لئے آ رروی بات ہے یہ ۔ یہ آپ دیکھیں آپ کو سونڈی بھی است ہیں اگر اندر کجھے اگر آپ انتاری ہو ڑھو دین کچھیں و responsibility behold موجود ہے تو یہ اس طرح کی بے شمار اس میں سنڈیاں موجود ہیں اس کچرے میں تو یہ جو رکشے والے ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ جب جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر ہم غلابی سنڈی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس میں یہ جو دوست ہیں رکشے والے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس کنٹرول کروانے میں کیونکہ یہ تمام لوگ سارا دن محنت بھی کرتے ہیں مزدوری بھی کرتے ہیں کچرائی کٹھا کرتے ہیں کچرائی کٹھا کر کے مختلف جگہ پہ جا کے اس کو سیل کرتے ہیں یہ میڈل مین بھی درمیان میں موجود ہیں وہ ٹرالر والے یہ رکشہ بھر کے ٹرالر کو دیتے ہیں تو یہ جو آنا شروع ہو گئے ہیں وہ سبسڈی کی حوالے سے آنا شروع ہو گئے ہیں تو لگے آدم سبسڈی کے حوالے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو میسیج تصدیقی میسیج آ چکے ہیں ان کو سبسڈی کی رقم ضرور ملے گی دیر ہو سکتی ہے لیکن سبسڈی کی رقم ان کو لازمی مل جائے گی بہت جلد مل جائے گی معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ الیکٹرونک لسٹ ہے جو آپ کے میسیج بھیجنے کے ساتھ جنریٹ ہوتی ہے تو جس جگہ بھی آپ کا نمبر ہے آپ کو اسی نمبر پہ جب ملے گی اس نمبر سے پہلے آپ کو یہ سبسڈی نہیں مل سکتی لہذا تھوڑا سا صبر رکھیں یہ گورنمنٹ کے کام ہے گورنمنٹ کی طرف سے جب بھی آپ کو میسیج تصدیقی آ چکا ہے کہ آپ کو اتنے دنوں میں سبسڈی کی رقم ادا کر دی جائے گی ان تمام لوگوں کو سبسڈی کی رقم مل جائے گی پریشانی کی والی اس میں بات نہیں ہے ابھی جو کمپین پہ ہے کلابی سونڈی کی حوالے سے یہ کمپین ہے یہ چک جو ہے ایک سو بارہ سکسار یونین کون سکسار تصیل حرون آباد اور مرکز کے گروہ بات کرے تو مرکز فقیر والی ہے یہاں پہ ہمارے جو اگری کلچر افیسر ہیں ملک آسف صاحب ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ہم تمام لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پورا ڈسٹک کمرہ یہاں پہ کٹھا ہوا ہوئے اور مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں سے ملک کے مختلف نوٹسز پہ دے کے علانات کر کے اور لوگوں کو یہ اگائی پھیل آ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں یہ کچرے کی یہ جو ڈھیری تھی یہ بہت بڑا ایک ڈھیر تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک ڈھیر تھا اس ڈھیر کو ان تین دوستوں نے ملک کے صاف کیا ہے ابھی اس میں سے یہ کچرہ ہی کٹھا کریں گے تو یہ دوسرا ایک رکشہ بھی آپ کے سامنے آ گیا یہ دیکھیں یہ اسی گاؤں میں ایک دوسری جگہ پہ لگے ہوئے تھے ان میں ایک سو من سے اوپر جو وزن ہے وہ آجت ہے یہ بہت طریقے کے ساتھ یہ چھڑیاں لگا کے اور پلیاں لگا کے اس کو اس میں کور کرتے ہیں تو یہ پوری ان کی ٹیم ہے ایک دو رکشے والے ابھی دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ڈھیر تھا ہم چھڑیاں کر بھی رہے ہیں تو یہ بڑے اپریشیٹ بھی ہو رہے ہیں اس ویڈیو کی وجہ سے اور بڑے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ ملک و قوم کی خدمت کا کام ہے اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کے کام کر رہے ہیں میں ان کو بار بار جو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو اپریشیٹ کروں کہ یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ جیسے گلابی سونڈی ختم ہوگی تو ہماری کپاس کی جو فصل ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی اور کپاس کی فصل ہماری اچھی ہو جاتی ہے تو ہماری ایکانومی میں وہ بہت زیادہ اچھا رول ادا کرتی ہے اور ہمارا جو ہے روزگار کے موقع جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک روزگار کا موقع بھی ہے اس میں بھی ایک روزگار ان کو مل رہا ہے یہ تھوڑا سے رہ گیا یہ اگر اس ڈھیر کی بات کروں تو میں ایک اندازے سے بات کر رہا ہوں تو اس کا وزن جو ہے تقریباً کوئی تیس چالیس من کے قریب ہو جائے گا جو میرا اندازہ ہے باقی اب دیکھنے میں رکشے میں لوڈ کریں گے تو ہمیں اگزیکٹ جو اس کا ایڈیا ہوگا تو کمپین کے حوالے سے میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ کلابی سونڈی کے آف سیزن منجمنٹ کے حوالے سے کمپین ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلابی سونڈی کے لاروے ہماری ان چھڑیوں کے کچرے میں ٹنڈوں میں بچے کچے جو ٹنڈے ہیں ان میں کھوکڑی میں اور جو سیڈ ہے کٹن کا خاص طور پر اس میں پڑی ہوتی ہیں اس لئے ہم یہ کچرہ کو یہاں سے صافائی کروا رہے ہیں تاکہ یہ کچرہ سارا علیدہ ہو جائے صفائی ہو جائے اور یہ کاشکار کو بھی آسانی مل جائے تو یہ اب سارا سارا اکٹھا کر رہے ہیں اکٹھا کرنے کے بعد ان کو یہ لوڈ کریں گے اس میں تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کتنا بڑا وہ ہے یہ دیکھیں یہ تمام جو ہے وہ کچرہ کٹھا کیا جا رہا ہے ادھر سے بھی وہ صفائی ہو گئی ہے اس کے بعد یہ آج ہم پورے گاؤں میں پھریں گے پورے گاؤں میں تمام لوگوں کو ساتھ یہ مل کے یہ ایکٹیوٹی کروائیں گے اور تمام لوگ اس کے اوپر ایگری ہیں اور کام کر رہے ہیں یہ بس تھوڑا سا وہ رہ گیا ہے اس ڈھیر کا کیونکہ یہ اس گاؤں کا سب سے بڑا ڈھیر کہہ لیں تو اس میں کوئی شاک نہ ہوگا کیونکہ بہت زیادہ اس میں چھٹیاں تھی ایک دفعہ میں گزارش کروں گا نواز صاحب سے کہ ایک دفعہ اعلان اور کر دیں کیا جا رہا ہے اعلان کے ذریعے چھڑیوں کے تمام مالکان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں چھٹوں کھیتوں فیٹیوں یا گلیوں میں ماجود چھڑیوں کے ڈیروں سے تندے کھوکری ہوئی اور کچھرے کو فوراً طلب کریں یا رکشہ ٹرابر والے کو فروخت کریں دفعہ ایک سو چھتالی کی خلاف عربی کی سزا چھے ماہ تک قید ہے یہ اعلان ایک مذرات حکومت تنجاز کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ کمیٹی کی جو کانسٹیشن ہے کمیٹی میں ہمارے متعلقہ مسجد کے عمد کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو کیسا فیل کر رہے ہیں مجھے بتایا گیا پہلے بھی ایک دفعہ اعلان کے ذریعے بتایا گیا تھا اور دوسری مرتبہ آج دوست آئے انہوں نے بتایا مسجد کے اندر بھی اعلان کروایا گیا پھر انہوں نے مجھے خود کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اعلانات وغیرہ بھی ویسے بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کاوش ہے اور دوسری اگر ویسے دیکھا جائے تو اخلاقی فریضے کے اندر بھی جو ہے یہ چیز جو ہے طریقے سے دیکھا جائے تو آپ جیسے ویسے بھی جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جن جو ہے معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے اور بالخصوص محکمہ ذرات کے ایک مترادف ہے لہٰذا اگر اس پہ قابو پایا جائے گا تو امید ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پہلے سے بھی بہتر جو ہے وہ ہو جائیں گے اس حوالے سے آمیر بھائی جو ہیں اور دیگر پوری ٹیم جو ہے ان کو قوم کی خدمت عید رکھی ہے تو اس کے لیے ہم جتنا کردار ہم خود ادا کر سکتے ہیں ہم اتنا ادا کریں یہ ہمارے بہت مہنتی فیلڈ اسسٹنٹ ہے اور کام بھی اچھا کرتے ہیں اور اعلانات کے حوالے سے یہ اپنا ثانی کو نہیں رکھتے اعلان بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو اعلانات انہوں نے کافی کی ہیں گلا بھی ان کا ساتھ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد چھوڑ جائے لیکن یہ قوم کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں بزرگ آدمی ہیں اس کے باوجود اس کام پر جوتے ہوئے ہیں یہ بس آخری مراحل میں یہ دیری جمب داخل ہوگی ہے اس کے بعد ہم آپ سے بھی جزت جائیں گے اور ان سے بھی اور ہم ایک اگلے دیر کی طرف جائیں گے اور اگلی جگہ پہ جا کے یہ ایکٹیوٹی دوبارہ دورائیں گے کہ کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے تو شابج بھئی شابج جلدی جلدی پانچ منٹ رہ گیا جلدی کر لیں آپ یہ دو تین چھڑیاں والی جو دیریاں اٹھا کے در پھینکے اور باقی کچھرے کو اکٹھا کریں دیر لگائیں اور اس کے پھر ہم رکشے میں لوڑ کرنا شروع کریں آج پورا دن ہم اسے ایک سو بارہ سک سار میں ہی گزاریں گے شام چار بجے تک ہم ادھر موجود ہیں کل کا جو آپ کو بتائیں گے ہو سکتا ہے ایک سو ایک ہو یا ایک سو گیارہ ہو وہ میں ابھی شروع دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں اب یہ نا تمام کا تمام کچھرہ ایک جگہ پہ تیر کر دیں اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالنا شروع کرتے سبسڈی کی جو میسج پھر آگیا ہے تو اس کے لیے ہمیں بتاتا چلوں سبسڈی کی جو ہیلپ لائن ہے وہ تھوڑا سی چینج ہوئی ہے وہ 080017000 080017000 یہ اس کی ہیلپ لائن جو چینج ہوگی ہے جس دوائی نے بھی یہ سبسڈی کا میسج کیا ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ سبسڈی کی جو ہیلپ لائن ہے وہ تھوڑا سی چینج ہوگی ہے آج کی جو کمپین ہے وہ گلابی سنڈی کی اوالے سے ہے اور ہم چک نمبر 112 سکس آر مرکز فقیر والی تحصیل ہرون آباد میں موجود ہیں یہ مین ہمارا وہ محجد والا جو چوک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دھیر انہوں نے کٹھا کر لیا ہے تو اب یہ ڈیر ہم اس میں مرکز فقیر